بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بحث بن حکیم اپنے باپ سے اور اس کے دادا سے وہ روایت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس انسان کے لئے ہلاکت ہے بربادی ہے جس انسان نے اس غرض سے جھوٹ بولا کہ وہ اپنے اس جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے آپ نے پھر فرمایا اس کے لئے ہلاکت ہے پھر اس کے لئے ہلاکت اور بربادی ہے میرے بھائی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول بتلایا کہ انسان جو ہیں وہ اس سے بات جائیں یقیناً اس وقت ہمارے معاشرے میں ہر انسان کی یہی خواہش ہے اور یہی اس کی کوشش ہے کہ لوگوں کو میں کیسے ہنساؤں میں لوگوں کے اندر کیسے زیادہ مشہور ہو جاؤں اپنی شہرت کے لئے وہ پتہ نہیں کیسے کیسے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ جو ہے یہ اس کی کئی ایک صورتیں ہیں عمومی اعتبار پہ جھوٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک ہے دینی معاملات دوسرا دنیاوی معاملات دینی معاملات یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کر دینا جس کو آپ نے بیان نہیں فرمایا اور آپ کا نام لے کے لوگوں کو غلط مسائل بتانا لوگوں کو غلط مسئلے بتانا کہنا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میرے بھائی ایسے انسان کے بارے میں صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قذب علیہ متعمدہ فلیتبوہ مقادہو من النار جس انسان نے جان بوجھ کر اس کو علم ہے کہ میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں جانتے ہوئے مجھ پر جھوٹا جھوٹ باندھا اس انسان کے لئے جو سزا ہے آپ نے مقرر یہ کی کہ اس انسان کی سزا جہنم ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لئے دوسری طرف دنیاوی معاملات میں دنیاوی معاملات میں کئی ایک صورتیں آتی ہیں آپس میں رہنے سینے کے بارے میں معاملات کے بارے میں خرید و خروت کے بارے میں اور آپس میں مجالس کے اعتبار سے غرض جو آج کی حدیث میں بیان کیا جا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جھوٹ بول کے کوئی بات تھی نہیں اپنی طرف سے ایک بات گھڑی اور اسی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تاکہ لوگ جو وہ ہنسیں میرے بھائی جھوٹ جو ہے وہ قطعان جائز نہیں ہے جھوٹ بولنا یہ بالکل حرام ہے اور ایک قبیرہ گناہ ہے اور ایسے ہی اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو جھوٹ بول کے ہنساتا ہے ایک آدمی اس کے پاس بیٹھا ہے اس کا جھوٹ کو سن رہا ہے تو یہاں دونوں انسان اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے کب جب سننے والا اگر اس کو پتہ بھی ہے اس کو عرم بھی ہو جائے کہ یہ بات کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو سننے والا اس کو بات اس جھوٹ سے روکتا نہیں اور اس کو منع نہیں کرتا بلکہ خموشی سے اس جھوٹ کو سنتا رہتا ہے اور اس محفل میں خموشی سے بیٹھا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ وہ لوتف اندوز ہوتا ہے تو میرے بھائی یہ جائز نہیں ہے اور اس دون اگر انسان ایسا کرے گا یعنی محفل ہونے کے لئے اس مجلس میں بیٹھے گا تو پھر وہ بھی برابر کا شریک ہے جیسا کہ پرانے مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں یاد آ جائے یاد آ جانے کے بعد پھر بھی اس مجلس میں اگر تم بیٹھا رہے گا تو تمہیں انہی ظالموں میں سے ہو جائے گا اس لئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹی محفل میں مات بیٹھے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم نہ رکھے جن کا وطیرہ اور اتنا بیٹھنا اور ہر وقت ان کی زبان کے اوپر جھوٹ ہے اور لوگوں کو ہنساتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا ہنسے اور اپنی آخرت کو یاد کر کے رویا کریں لیکن افسوس آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ دنیا میں خوش رہیں دنیا میں لوگوں کو ہنسانہ شروع کر دیں چاہے وہ بات اچھی ہو یا غلط ہو کسی کی عزت نفس کو کیوں نہ اچھالا جائے اس لئے میرے بھائی یہ سارے معاملات غلط ہیں جھوٹی بات کرنا چاہے معاملات میں ہو یا دین کے اعتبار سے ہو کتان جہز نہیں اس کی بڑی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس لئے ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنی بات بولنے سے پہلے کہ سوچ لے کہ میری بات یہ کیسی ہے کیا میں سچ رہا ہوں کیا میری بات سچی ہے یا جھوٹی ہے اگر سچی ہے تو ٹھیک وگرنا اب سنے سنے بات ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تو پھر اس بات سے خموش رہنا یہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین